رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے سخترین دشمن اس کے دو پہلوں میں اس کا نفس ہے یعنی نفس یعنی سول انسان کا اپنا یعنی انسان خود اپنا سب سے سخترین دشمن ہے خب اگر آپ یہ دشمن کی دیفلیشن دیکھیں تو دیکھیں کتنے دشمن ایک انسان کے اور یہ جو انسان سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے وہ کون دیتا ہے سب سے زیادہ خود نقصان دیتا ہے کیوں دیتا ہے عزیزان مطلب دو چیزیں انسان کے اندر ہیں ایک دنیا کی طرف اٹریکشن ایک خدا کی طرف بڑھنا یہ دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں اگر وہ دنیا کی طرف دنیا کی چیزوں کی طرف اپنی ہر چیز کو پورا کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو خدا سے دور ہو جاتا ہے اور اگر خدا کی طرف بڑھتا ہے تو پھر دنیا اس سے چھپتی ہے اب یہ جنگ اس کی اپنے ہی آپ سے جنگ ہے یعنی گویا دو میں انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے اور یہ دو میں آپس میں جنگ کر رہے ہیں ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے میں کوئی آپ کو مولوی کی مسنوی یا مولا صدرہ کا فلسفہ نہیں بتا رہا جو آپ اتنا پریشان ہیں ایسی ہے ہم ہم زندگی میں صبح شام یہ کرتے ہیں خب آپ صبح اٹھتے ہیں سردیاں آپ کیا ہو رہی ہیں ماشاءاللہ خوب سردی ہے نید آرہی ہے جوان بزرگ تو ماشاءاللہ نماز عبادت گزار تحجد گزار ہے میں جوانوں کی بات کر رہا ہوں ابھی جوان رات کو سویا ہے دیر سے سویا ہے جو بھی سویا ہے اب صبح فجر میں اٹنا ہے جنگ نماز واجب ہے پڑھنی ہے نین بھی آرہی ہے بستر بھی گرم ہے ابھی ایک جنگ ہے کس سے کر رہا ہے کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو اس کو روک رہی ہے ہاں خود اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے کوئی چیز دیکھ رہا ہے جو ناشائستہ ہے غلط ہے نقصان دے ہیں آنکھوں کے لیے نفس کے لیے مگر اندر سے وجدان کہہ رہا ہے کہ نہ دیکھو خدا ناراض ہو جائے گا کس سے جنگ کر رہا ہے اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہے ہر روز عزیزان مہترم ہم کیسے خدا کی طرف پڑھیں بہت آسان فارمولا ہے اپنی خواہشات کو کم کرنا شروع کریں خود بخود جو مانوی خواہشات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے خدا پھر اپنے آپ سے دیکھیں میں آپ سے سوال نہیں کر رہا میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں میں شب میں ہفتے میں ایک ویک میں کتنے دن رات کو گریہ کرتا ہوں کیا میری زندگی میں رات کو رونا ہے خدا کی بارگاہ میں مناجات ہے آپ نے دعا کو محل پڑھی مولا متقیان نے جو ہے وہ تعلیم فرمائی حضرت خزر کی دعا ہے یہ میں پڑھ لیتا ہوں پوری پوری پڑھ لیتا ہوں لیکن میرے آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں آتا یا مناجات ہے امیر المومنین ہے یا ویسے ہے مناجات نہیں بھی پڑھوں ویسے خدا کی بارگاہ شب جمعہ مفاتل جنام ہے کہ جو جوان شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپ کے سمندر کی مسئلیاں اس کے لئے استغفار کرتی ہیں تو یہ گریہ میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے میں دیکھتا ہوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ میں دنیا میں جس چیز کو دیکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں جو کھانا ہے کھا لیتا ہوں جو سننا ہے یعنی گویا میں دنیا کی ہر چیز کو اکھپائے کر رہا ہوں دنیا آدار ہو گیا اگر میں اس کو تھوڑا تھوڑا کم کروں تو مجھے محسوس ہو کہ شب میں رات کو اٹھ کر دو رخات نماز پڑھنے کی لذت کیا ہے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں گریہ کرنے کی لذت کیا ہے تذکرت اللہ علیہ میں اتار نشا پوری جو ہے وہ ایک لوہار کا واقعہ لکھتے ہیں بڑا عبادت گزار تھا پریزگار تھا ایک لڑکی آئی کنیس تھی اسے دیکھا اس کا عاشق ہو گیا اب ہر چیز کرا لیکن اس سے نہیں مل پایا تو سنا کسی شہر میں ایک اور کوئی جادوگر رہتا ہے وہ سارے عمل کر سکتا ہے تو چلا گیا اس تک پہنچ گیا اس سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ایک ہے مجھے اس کو حاصل کرنا ہے تو اس نے اپنا جادو سے کچھ کیا تو اس نے نہیں ہوا وہ کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہتا ہاں میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں کہا اللہ کا ذکر کرتے ہو کہتا ہاں میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں نیک کام کرتا ہوں کہا چالیس دن تک سب چھوڑ دو نماز چھوڑ دو اللہ کا ذکر کوئی کام اچھا نہیں کرو کہتا ٹھیک ہے چالیس دن بعد آنا گیا چالیس دن نماز نہیں پڑھی اللہ کا ذکر نہیں کیا وہ انسان دنیا میں اتنا محف ہو جاتا ہے واپس گیا اس کے پاس اس نے بولا چالیس دن کوئی اچھا عمل نماز نے کر رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا اس نے پھر کوئی جادو سے کیا پھر کچھ نہیں ہوا کہا تم نے سچ کہا کہ تم نے چالیس دن نماز کہا نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے کہہ رہا نہیں کچھ کام ایسا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہاں میں ابھی تمہارے پاس آرہا تھا تو رستہ میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا میں نے اس پتھر کو کنارے پہ کر دیا کہ شاید کوئی اس سے لگ کے گھر نہ جائے وہ جادو گر نے اسے بولا جاؤ تم یہاں سے چلے جاؤ کہا کیوں کہہ رہا ہے وہ چالیس دن تم نے نماز نہیں پڑھی ذکر نہیں کیا مگر پھر بھی خدا تمہارے قدموں سے تمہیں بچا رہا ہے خدا اتنا مہربان ہے خدا تو موقع دیتا ہے کہ کوئی ایک جگہ پر یہ آ جائے کوئی مشکل سے کوئی بیماری سے تو پریشانی سے کی سیداری کے سیداری کے سیدارے پاتھا موسیقا